در گھستا ہے اور اللہ رب العزت نے اسی مخام اور اسی کیفیت کو دوسری جگہ یوں فرمایا اور کہا سورہ عنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر تیر نم میں اللہ فرماتا ہے اے کاش نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کی تم دیکھ پاتے جب ہمارے فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں جو ظلم اور ستم کرتا تھا گناہگار تھا تھی غمارات الموت اور جب اس کی موت کے وقت قریب آتا ہے تو فرشتے دوڑتے ہیں اور ہاتھ بڑا بڑا کر کھیچتے اور کہتے ہیں تُخْرِجُ عَنْفُسَكُمْ نِکَلَا بَاہِرَ اپنے جسم سے اور آ ہمارے شکنجے میں اس لئے جتنے بڑے بڑے کافر بھی ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اب آتے ہیں شکنجے میں وہ مسلمانوں کے فرشتے نکالتے ہیں ان کو باہر مشرق کافر فاسق فاجر جو کبائر میں اپنے زندگیوں کو دوبا چکے تھے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تھے معافی نہیں مانگتے تھے کھیچتے ہیں اللہ کہتا کاش تم نبی دیکھ پاتے کیا کیفت ہوتی ہے فرشتے آگے ہاتھ بڑھا بڑھا باہر نکل اب تجھے عذاب دیا جائیں گا تجھ زون عذاب الحون بما کنتم کیوں عذاب دیا جائیں گا کیوں تو تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بڑی باتیں کرتا تھا دنیا کچھ نہیں ہے نبی جو دین لارا ہے کوئی صحیح نہیں ہے ہماری عقل زیادہ ہے اب تجھے پتا چلیں گا اور اللہ فرماتا ہے بما کنتم تخولون علاللہ غیر الحق اور اللہ کی آیت ہے جب تیری سامنے پڑھ کے سنائی جاتی تو تکبر سے پلٹتا آج ہے نہیں ہمارا مامور بھائی فلا چیز حرام ہے دیکھا جائیں گا تکبر تکبر سے تکبر سے پلٹتا جب ہماری آیتیں تجھے سنائی جاتی ہمیشہ تکبر کو کافریں نہیں کرتے ہم لوگ بھی کرتے اللہ کی آیتوں سے تکبر جب ہم آیتیں ہماری سنائی جاتی رب کی اور ہم پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں دیکھا جائیں گا بھل کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے نبی تم اگر دیکھتے کیا حالت ہوتی پرشتے نکالتے ہیں نکالنے کا پکڑتے ہیں